مان سیرہ میں مونسون بارشوں کی تباہ کاریاں جاری نواہی لاکہ پورٹ شاہ پورٹ میں مکان کی چھت گر گئی مکان کے مل بے تلے دب کر چار افراد جانبہاک ہو گئے جانبہاک افراد میں ماں اور اس کے تین بچے شامل مونسون بارشوں سے اب تک جانبہاک افراد کی تعداد بارہ ہو چکی ہے مردان کی تحصیل کارٹلنگ کے علاقے سنگاؤ فہار پر لینڈ سلائڈنگ حادثے کے نتیجے میں ایک شخص جانبہاک جبکہ دو شدید زخمی ریسکیو میڈیکل ٹیم نے زخمیوں کو ابتدائی تیبی امداد فراہم کرتے ہوئے اسپتال منتقل کر دیا تیز رفتاری کا حوف ناک انجام ہریپور کی تحصیل غازی میں مہین گہری خائی میں جا گری ایک ہی خاندان چار افراد جانبہاک تین شدید زخمی اندھوناک حادثہ گاڑی کی بریک فیل ہونے کے سبب پیش آیا کرون لال ایسن میں دو افراد جانبہاک وزیر آباد میں تیز رفتار بس نے موٹر سائیکل سواروں کو کچل ڈالا حادثے میں باپ بیٹا جانبہاک ہو گئے ایمٹ آباد میں شدید بارشوں نے تباہی مچا دی پانی گھروں اور اسپتالوں میں داخل ہو گیا اہم شہراؤں پر گاڑیاں پانی میں پس جانے کے باعث ٹریفک کے روانی متاثر ہوئی پاک پتن کے نواہی لاکھوں میں سلابی پانی نے تباہی پھیلا دی سلابی پانی کے بہاوک کے سبب بند بھی ٹوٹ گیا متعدد علاقہ زریاب آنے کا قدشہ پیدا ہو گیا بھاتی ریلے سے سب بند ٹوٹ رہے ہیں خطرے کی گھنٹی بچ گئی لائیہ کے بقام پر دریائے سندھ میں چار لاکھ پندرہ ہزار کیوسک کا سلابی ریلہ گزرا متعدد موازیات زریاب سینگروں بستیاں پانی لپیٹ میں تعلیمی اداروں میں پانی داخل ہو گیا تونسہ شریف میں کچھے کے علاقوں میں سلابی صورتحال ریسکیو ٹی میں بیٹ اشرف اور جڑ لگاری پہنچ گئی سلاب متاثرین کو ریسکیو کرنے کا عمل شروع لوگ ان علاقوں سے اپنے گھر اور مال مویشی چھوڑنے کے لیے تیار لگی مونسون کی بارشوں کا سلسلہ چاری ہے بولوچستان کی نشبی علاقوں میں بارشوں کا پانی ہب دیم میں داخل ہب دیم میں پانی کی سطح میں اضافہ ہب دیم مکمل بھر گیا نوشیرہ کی ایڈیشنل ڈیپیٹی کمیشنر قراطو لین وزیر سبل ایوارڈ حلال امتیاز کے لیے منتخب نوشیرہ کی ایڈیشنل ڈیپیٹی کمیشنر قراطو لین وزیر کی دھنڈا اٹھائے لوگوں کے دربازے پر جا کر انہیں محفوظ مقام پر منتقل کرنے کی ویڈیوز اور تصویر سوشل میڈیا پر وارل ہوئی ان کی کاوشیں رنگ بھی لائی اس علاقے میں ان کی کوششوں کے باعث علاق سے کوئی جانے نفسان نہیں ہوا محرم الحرام کی موقع پر شہریوں کی بڑی تعداد نے شہر خاموشہ کا رف کر لیا جہاں پر وہ اپنے عزیز و اقارب کی قبروں کی دیکھ بھال اور دعا مغفرت کرتے نظر آئے ہیں محرم الحرام میں شہدہ کربلا کے ساتھ فانی دنیا سے گزرے پیاروں کی یاد بھی تازہ ہو جاتی ہے نشا رشتوں میں بھی زہر گھولنے لگا بورے والا میں سپاک شخص کو نشے میں اپنے پیارے بھی نظر نہ آئے بدترین تشدد کرتے ہوئے بیوی اور بچوں کو یہ ارگمال بنایا اپنی بیٹی سے آنکھ کی بنای بھی چھیلنی اندھیر نگری چوپٹ راج پاک پتن انتظامیہ کی چشم کوشی یا کچھ اوڑ بھٹا مالکان نے سرکاری سڑک کو بھٹے میں شامل کر لیا نورپور پاک پتن روڈ پر مرمت جاری تھی کہ بھٹا مالک نے سڑک پر اینٹے نکالنا شروع کر دی پاک پتن روڈ پر بھٹا مالک نے سرکاری ہائیوے سڑک کو اینٹوں کے استعمال کی جگہ بنالی توبہ ٹیکسنگ میں میونسپل کمیٹی انتظامیہ کی طرف سے اچانک پارکنگ فیس میں کئی گناہ اضافہ پارکنگ فیس مہانہ 150 روپے سے بڑھا کر 600 روپے مقرر کر دی گئی پارکنگ فیس میں اضافہ کے خلاف رکشہ ڈرائیورز کا احتجاج صادق آباد میں مزدور کالونی کے قریب بھیڑ بکریوں کا ریور ٹرین کی ضد میں آ گیا ٹرین کی ضد میں آ کر 28 بھیڑ بکریوں ہلاک ہو گئی نویشی پال کو لاکھوں کا نقصان اور اکارا ذریعہ جناس کے حوالے سے اہمیت کا حامل ہرے بھرے درختوں پر لدی ناشپاتی کی ڈالیاں خوبصورت اور دیدہ زید اکارا کے باغات میں حکمرانی کرنے والا یہ پھل ذائقے میں اپنی مثال آپ ہے ناشپاتی کا درخت دس سال تک تیار ہوتا ہے اور طویل انتظار کے بعد دیڑھ سو سال تک پھل دیتا ہے موسیقا